بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنٹ ہے اور گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہوتا ہے گیس ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج ہی گرم شوائے سطح زمین پر پڑتی ہے تو جب ریپلیکٹ ہوتی ہے تو اس کو ابزرب کرنے کے لئے جو گیسز استعمال ہوتے ہیں ان کو گرین ہاؤس کیسز کا جاتا ہے جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ میتین اوزین اوزون لے رہا ہو گیا اس کے علاوہ جو دوسری کیسز ہے وہ اس کو ابزرب کرتی ہے اور اس کی وجہ سے جو گرمی کی جو شدت ہوتی ہے اس میں کمی ہوتی ہے اور کلائمیٹ چینج نہیں ہوتا لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں پاکستان اس کا صرف ایک پرسنٹ پیدا کر رہا ہے اس کے علاوہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا سب سے زیادہ جو ایمپیکٹ ہے وہ درچینج پر ہو رہا ہے جو موسمی تبدیل ہے اس پر ہو رہا ہے پاکستان میں تقریباً انیس سو اٹھانمے سیلے کا دو آزار اٹھانہ تک ایک سو پچاس ایسے ایونٹ ہوئے جس میں پاکستان کی جو موسم تھی وہ شدید ترین لڑھا یعنی جو سردی تھی وہ وہ بھی زیادہ رہی اور جو گرمیتی وہ بھی اس سے زیادہ رہی اور اس کے علاوہ خوشسالی اور جو پانی کی کمی ہے اس کی وجہ سے لوگ کی زندگیہ ایفیکٹ ہوئی اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کا ایک اور ہے وہ ہے زمین کی کٹاؤ تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کی جو زمین ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہو رہی ہے تقریباً ایک سروے کے مطابق گورنمنٹ کے ریکارڈ کے مطابق تیس لاکھ ایکر جو زمین ہے وہ کٹاؤ کا شکار ہو چکی ہے اور تقریباً دس لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں تو یہ تیو ایفیکٹ جو کلائمیٹ چینج پر اس کی وجہ سے رونما ہو رہا ہے لیکن جو بدقسمتی سے پاکستان میں جو پبلک اپینین ہے صرف 53% ایسے لوگ ہیں جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج نے ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا جیسا کہ خوشسالی سے اس کے علاوہ شدید جو گرمی یا سرگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا جو پانی کی آدم دستیاب بھی ہے اس کی وجہ سے لیکن بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے تو اس کے علاوہ ہم آتے ہیں گورنمنٹ کی جو ایکشن پلان ہے اس کی جانب کے گورنمنٹ کیا کرے تو خوشکسمتی سے پاکستان کے موجودہ جو کمران ہے وزیراعظم ایمان خان صاحب تو وہ کلائمیٹ چینج کے علاوہ حوالے سے بہت زیادہ آویر ہے اور انہوں نے جو پریویس گورنمنٹی خیوہ فکتنکہ کی تو اس میں کامپین لاؤنج کیا تھا ب اور اس میں بہت زیادہ انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی یہاں تک کہ بہن چیلنج جو تھی اس نے اس کی تصدیق کی تھی اور اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے تو آٹھ اکتوبر دو ہزار اٹارہ سے انہوں نے کامپین لاؤنج کیا ہے ٹین بیلینٹری سونامی تو آپ نے ویڈیو دیکھنی پوری دیکھنی ہے ہمارے ساتھ رہے پوری ویڈیو دیکھیں اور جانے کے بیلینٹری سونامی سے لے کر ٹین بیلینٹری سونامی تک یہ سفر کیسا رہا اور بون چیلنج نے کس طرح اس کو اکنالیج کیا اس پراجیک کو اکنالیج کیا اور اس کو پذیرائی ملی کسی بھی ملک کے اچھے ماحول کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس ملک کے پچیس فیصد حصے میں جنگلات ہو پاکستان میں یہ صرف پانچ فیصد حصہ جو ہے اس میں جنگلات ہے جو کہ انتہائی کم ہے اور اس پانچ فیصد حصے میں سے چالیس فیصد جو ہے حصہ ہے وہ ہے خیبر پختونخواہ کا کہ اس میں جنگلات ہے کلائیمٹ چینج کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں پچھلی گورنمنٹ میں خیبر پختونخواہ گورنمنٹ نے ایک منصوبے کا بنیاد رکھا جس کا نام تھا دوہزار چودہ میں یہ رکھا گیا بلینٹری سونامی جس کا مقصد نہ صرف یہ تاکہ نئے پودے لگائے جائیں بلکہ جو پہلے سے موجودہ جنگلات تھے ان کی حفاظت بھی کی جائیں باقاعدہ حکومتی احکامات کے ذریعے جنگلات کی کٹائی پر سخترین پابندی لگا دی گئی یہاں تک کہ کچھ علاقوں کو نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا اور وہاں پر جنگلات کی کٹائی جو ہے قتل سے بھی بڑا ایک جرم ہے اس پروجیکٹ میں مقامی لوگوں کو بھی انوالف کیا گیا اور خاص طور پر نوجوانوں اور خواتین جو ہے ان کے لیے نرسیس کا جو پروجیکٹ ہے اس کا بنیاد رکھا گیا اور تاکہ ان سے ان کو روزگار بھی مل سکے تقریباً تیرہ ہزار پورے صوبے میں تیرہ ہزار سرکاری اور پرائیویٹ نرسیس ہے جہاں پر ان کو وہ روزگار ملے گا اور اس کے علاوہ جو چالیس فیصد پودے ہیں وہ اس نئے پودے اس نرسیس سے حاصل کیے جاتے ہیں جبکہ باقی جو ساٹھ پرسنٹ جو پودے ہیں وہ نیچرل ری جنریشن پروسس سے حاصل کیے جاتے ہیں انرسیس کے لیے حکومت نے گیارہ عرب روپے کے فرانٹ جاری کیے تھے ایک چھوٹی سی نرسیس جو ہوتی ہے اس کے ایک یونٹ میں تقریباً پچیس ہزار پودے ہوتے ہیں جو کہ تقریباً بارہ ہزار سے لے کر پندرہ ہزار تک منافع کماتے ہیں تو اس طرح سے اس منصوبے کی وجہ سے پچاس ہزار لوگوں کو روزگار بھی مل سکا اس پروجیک کو بین الاقوامی پذیرائی تب ملی جب اس نے انٹرنیشنل بون چیلنج کو جو اس کا ٹارگٹ تھا وہ اچیف کر لیا تھا یہ چیلنج وہ چیلنج تھا جو جرمنی کی جانب سے پیش گیا گیا تھا دوہزار گیارہ میں جب اس لیے تاکہ جو دنیا بر کے جنگلات ہیں ان کو محفوظ بنایا جا سکے تو کے پی کے گورنمنٹ نے اس ٹارگٹ کو اچیف کر لیا تھا اور تقریباً چار لاکھ ایکٹ جنگلات کو محفوظ بنا دیا گیا تھا اب چونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی مرکز میں بھی حکومت ہے تو اس پروجیک کو آٹھ اکتوبر دوہزار اٹارہ کو پورے ملک میں لانچ کیا گیا اور اس کو نام دیا گیا تھا ٹین بیلین ٹری سونامی تو اور اسی منصوبے کہتے ہیں کل پورے ملک میں ٹائگر فورس نوجوانوں کی مدد سے پورے ملک میں تقریباً پینتیس لاکھ پودے جو ہے وہ لگا دئیے گئے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے تو ان سب باتوں سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ پودے ہماری زندگی کے لیے ہمارے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے ہم جو کرتے ہیں جنگلات کی کٹائی یہ ہمیں بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچاتی اگر ہم سوچتے کہ ہم یہاں پر گر بنا دیں گے لیکن اس کی وجہ سے ہم ہماری زندگی کو ہم خراب کر دیتے ہیں اور زندگی پر اس کے برے اثرات ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جلدی جو ہے تو مکمل بھی ہو سکے اور اور نئے نئے پودے جو ہے تو ہمارے ملک میں لگایا جا سکے ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ و السلام